بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عذاب and good morning میں پروفیسر محمد اختصدیقی کالندی ہسپیٹل نیو دیلی سبولہ ہوں یہاں پر ہم سپیشل او پی ڈی کرتے ہیں لیور ڈیزیز کی ان یونانی میڈیسن ہمارے پاس دور دراز سے پیشنٹ آتے ہیں جو لیور ڈیزیز اور گیس ٹک پرابلم میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کا ہم پیور یونانی میڈیسن سے ان کا ٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہمارے پاس بہت پیشنٹ آتے ہیں صبح سے شام تک یہاں او پی ڈی میں کرتے ہیں اور جو دوسرے دور دراز کی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ان لائن ٹیٹمنٹ کرتے ہیں پیشنٹ ہمیں اپنی ریپورٹس اور اپنی کمپلینٹس بھیج دیتا ہے اس کے بعد ہم پریسکپشن بھیج دیتے ہیں اور دعویہ کوریر سے چلی جاتی ہیں اور پیشنٹ کو ہی بند دعویہ یہاں پر جو او پی ڈی میں آتے ہیں ہم لوگوں کا جو دس سال بیس بیس سال پانچ بان سال سے بیمار ہوتے ہیں اور مختلف اسپطال اور مختلف دوائیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں لیکن بیماری ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر وہ یونانی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہیں سے ان کو پتہ چلتا ہے تو پھر وہ یہاں آتے ہیں تو ہم ان کا پھر وہ نوٹ کرتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کو کیا تکلیفی تھی یونانی ٹریٹمنٹ لیا تو اس سے ان کو کیا آرام ہوا جب پیشنٹ اپنے خود یہ بتاتا ہے کہ ہاں مجھے یہ آرام ہوا تو اس سے ہمارے دوسرے پیشنٹ کے اندر بھی کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھی ایک سسٹم آف میڈیسن ہے جس کا ہم حاصل کر کے اپنے بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور صحت حاصل کر سکتے ہیں اسی میں ہماری ایک پیشنٹ ہیں محمد عرفان خان صاحب یہ ٹھاکر دوارہ ڈسٹرک مرادباد صاحب ہیں اور یہ آپ کو بتائیں گے یہ ان کو کیا کیا تکلیفیں چلیتی ہیں کہاں کہاں سے ان کو علاج اور انہوں نے اپنے انویسٹیکشنٹ کر آیا اور وہاں سے کتنا آرام ہوا اور یہاں سے انہیں پندر دن ہوگے یہاں سے پندر دن کے اندر ان کو کیا آرام ہوا تو یہ خود ہی بتائیں گے آپ کو سلام علیکم میں تقریباً اٹھارہ یا بیس سال سے پریشان تھا پیٹ کی بیماری کو لے کر اور میرے پیٹ میں گیز بنتی تھی پیٹ کھانا کھانے کے بعد پھولتا تھا اور میرے گیز سینے پہ چڑھتی تھی کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ مجھے دل سے سمبند ہارٹ سے سمبندیت پریشانی ہے گیا میں نے کاشپور مرادباد جو ہارٹ والے اسپیسلسٹ ہیں ان کو دکھایا اور ساری ریپورٹیں میں نے کروائیں جب بعد میں ریپورٹیں میری ان کی ٹیبل پہ آئیں تو انہوں نے کہا ریپورٹیں آپ کی صحیح ہیں لیکن یہ بتائیں پریشانی کیا ہے میں نے کہا یہ یہ پریشانی ہے جو گیز بنتی تھی میرے سینے پہ چڑھتی تھی ہاتھ بھاری ہوتا تھا چوبن ہوتی تھی سینے میں تو وہ مجھے دوائی دیتے تھے اس سے کچھ آرام ملتا تھا دو چار دن ملا یا دس بیس دن ملا وقتی طور سے مجھے پھر آگے کی اور میں سوچتا تھا کہاں دکھاؤں تب تک میں وہ دوائی کھاتا رہتا تھا میں اس سے بہت پریشان تھا اب آنے کے بعد تو میں نا امید ہی ہو چکا تھا لیکن میرے دوست ہیں وہ یہاں سے ان کی دوائی چل رہی ہے میں نے ان کے سامنے اپنی پریشانی رکھی انہوں نے مجھے یہاں لے کر کے آئے وہ اور انشاءاللہ میں پندھرہ دن کی دوائی صدیقی صاحب نے مجھے جو دی تھی تو پندھرہ دن کی دوائی میں مجھے دو چار دن تو میرے وہ گیز بنی مجھے دوائی سے مجھے آرام ملا اور میں اس لیے پھر دوارہ بھی آ جائے ہوں اگر مجھے آرام نہیں ہوتا تو شاید میں گیا کیونکہ میرا گھر یہاں سے بہت دوائی ہے اور مجھے انشاءاللہ جتنا آرام ملا ہے اس سے جو ہے میرے ہاتھ اور پیروں پیلا پھن بھی نہ وہ بھی تھوڑا سا مجھے چھیک لگا تو جیسویرز آپ نے دیکھا کہ جو ملیز بہت کرانڈ ڈیزوزوں اطلاع ہیں جیسٹران سوزی کے لیور پاس آنسوزز جو زیر املایننسی شیلی شدے چلے ہیں گیل جھبراہاٹ اس پر کی ملیانی زبان بہت ہی محرم ہیں اور بہت ہی افیکٹیو ہیں ہم اپنے زبان سے گئیں گے تو لوگوں کو کم یقین آئے گا لیکن جب پیشنٹ کو بتاتا ہے اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ یہ نکتے والی ایک علاج ہے اور ہم ان کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ جو بیتارے بہت طرح خلص اور انگیل سے کسی لکھنے کے باغنیوں کی ٹھیک نہیں ہوئے اون مریضوں کی خائدہ ہاتھ رہ سکتے ہیں شائن کے ساتھ